موڈل آف کنڈکٹ شیر کئیس میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں دیکش مہود ہیں لیکن کہیں نہ کہیں پرشن اس سنسطح پہ بھی لگا ہے اور اگر اس سنسطح پہ پرشن لگا ہے تو لگانے والی سرکار کی وجہ سے لگا ہے اس لئے اگر نصفقش ہوگی وہ سنسطح تو نہ کیبل ہمارا لوگتن سوس ہوگا بلکہ ہمارے لوگتن اور مجبوط دنیا میں دکھائی دے گا دیکش مہود ہیں ای بی ایم پہ مجھے کل بھی بھروسہ نہیں تھا آج بھی نہیں بھروسہ میں اسی کے اسے سیڑ جی جاؤں تب بھی نہیں بھروسہ اور میں نے اپنے چھناوں میں کہا تھا دیکش مہود ہیں کہ ای بی ایم سے جیت کر کے ای بی ایم ہٹانے کا کام کریں گے نہ ای بی ایم کا مدہ مرا ہے نہ جائے گا ختم جب تک ای بی ایم نہیں ہٹے گی ہم سماجبادی لوگ اس بات پر اڑک رہیں گے اس کی مار جنتہ کو ستا رہی ہے پچھلے دس سالوں کی اپلپلی بس اتنی رہی کہ ایک سکھا پریچھا مافیا کا جنم ہوا ادیکش مہود ہے جس سمیں چناؤں میں تھے اور اترپدیس میں وہ حالات دیکھے ہیں کہ نوجوان جب بھی تیاری کر کے جاتا تھا اور پریچھا دے کر کے لوٹتا تھا تو اس کو پتہ لگتا تھا کہ پیپر لیک ہو گیا اور اترپدیس میں کیول ایک پیپر لیک نہیں ہوا ہے جتنی بھی پریچھاں ہوئی ہیں سب پیپر لیک ہوئے ہیں کیول اترپدیس ہی نہیں مہمانی نے سانسد کی طرف سے سن رہا تھا کئی ایسے پردیس ہیں جہاں پر پریچھا ہیں دینے تو بچے گئے لیکن وہاں بھی پیپر لیک ہو گیا اور ابھی جب چار جون کو ریزلٹ آیا اس کے بعد جو بات اٹھی ہے دیش کی سب سے پریسیجیس پریچھا اس کا بھی پیپر لیک ہو گیا اور آکھے کار یہ پیپر لیک ہو کیوں رہا ہے سچائی تو یہ ہے کہ یہ سرکار پیپر لیک اس لیے قراری ہے کہ سرکار نوخری نہیں دینا چاہتی روجگاہ نہیں دینا چاہتی ان نوجوانوں کا بھوست نہیں بننے دینا چاہتی پیشلے دس سالوں کی اپلبدی بس اتنی رہی ہے کہ ایک سکشہ پریچھا مافیا کا جن ہوا ہے جس نے تتھا کتھت امرت کال میں وہاں کے بھوست کی آشاؤں کو ہی ضرور آشاؤں کو ہی جہر دے دیا ہے جو سرکار امید کو مار دے ونو تو ورطمان کو صدار سکتی ہے نہ بھوست کو سمار سکتی ہے سرکار آشا کا پرتیق ہونی چاہیے نراشا کا نہیں جنتا جان